بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزر سامعین آج ہم نزلہ زکام کے بارے میں گفتگو کریں گے دماغی رتوبات جب ناک کی طرف بہنے لگیں تو زکام اور سینے یا گلے میں گرنے لگیں تو نزلہ کہہ رہتی ہیں جدید تحقیق کے مطابق نزلہ زکام تین صورتوں پر مشتمل ہے رتوبات پانی کی طرح بغیر درد جلن سے خارج ہوتی ہیں نمبر دو رتوبات کے اخراج میں قدر جلن اور ناک کی جلی سرخ ہوتی ہے کبھی ناک کی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف رتوبت بہتی ہے اور قدر گاڑی زرد رنگ کی ہو جاتی ہے نمبر تین میں نزلہ بند ہو جاتا ہے مشکل سے خارج ہوتا ہے اور خارج کرنے کی کوشش کی جائے تو خون بھی آ جائے کرتا ہے ناظرین اور محققین کے نزدیک نزلہ زکام کی خواب کوئی بھی وجہ ہو سب سے پہلے آساب متاثر ہوتے ہیں اگر قوت مدافعت طاقتور ہو تو نزلہ زکام یہیں کنٹرول ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو اس کے بعد غدد متاثر ہوتے ہیں اور نزلہ زکام کی علامات میں تبدیلی آ جاتی ہے یہاں بھی اگر قوت مدافعت ساتھ نہ دے تو نزلہ زکام تیسری سٹیج میں چلا جاتا ہے اور اپنی آٹھ یا دس دن کی مدد پوری کرتا ہے جیسے ہی موسم تبدیل ہوتا ہے ہمارے جسم میں اس موسم کو برداشت کرنے کی اصلاحیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کوئی بھی علامت اگر آشکارہ ہوتی ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ آٹھ دن تک رہتی ہے اتنے میں طبیعت اس کے بارے میں اپنے آپ کو تیار کر لیتی ہے تو وہ عارضی علامت ختم ہو جاتی ہے اور زندگی معمول پر آ جاتی ہے اس میں قدرت ہماری رہنوائی کرتی ہے اگر ایسا نہ ہو تو کئی پیچیدہ بیماریاں ہمیں لگ سکتی ہیں نزلہ زکام کو ہی لے لیجئے اگر یہ نہ ہو تو موہرین طبقہ کہنا ہے کہ ہمیں کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جن میں فالج استسکائے دماغ دماغی جلیوں کی سوزش نظر کا اثر انداز ہونا اور دوسرے اصابیہ وارضات وغیرہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ جو نزلہ زکام ہوتا ہے اس کا اگر علاج کیا جائے یعنی بہتے نزلہ کو روکا جائے تو یہ رکت ہو جائے گا مگر پریشانی کا باعث بنے گا ناک بن سانس میں مشکل اور سردرد پانچ وقت چہرے کی تمام ہڈیاں درد کرنے لگ جاتی ہیں اس لئے تجربہ کا رتیبہ کبھی کبھی ابتدائی نزلہ زکام کا علاج نہیں کرتے نزلہ زکام کے دوران بہنے والی رتوبت ایک فاضل رتوبت ہوتی ہے اس لئے اس کا بہنہ ہی مفید ہوتا ہے اس لئے کم از کم تین دن اس کو نہ روکا جائے اس کے بعد اس کا علاج کیا جائے مگر اصول کے ساتھ تاکہ یہ تکلیف کا باعث نہ ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ایمیونٹی سسٹم کو کوئی کیا جائے تاکہ موسمی تغیر کی بنا پر آنے والا نزلہ زکام آسابی نظام پر اثر انداز نہ ہو سکے اس کے لئے چھوٹے بڑے مرد خواتین احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ یہ نسخہ موسم تبدیل ہونے سے قبل استعمال کریں معظم صاحبین یہاں آسابی طاقت کے لئے ایک نسخہ نوٹ کو فرمالیں یہ نسخہ یوں سمجھ لیں کہ ایمیونٹی سسٹم کو بھی الیٹ کرتا ہے کالی مرچ پندرہ گرام سند پیس گرام مغز اکھروٹ پچاس گرام مغز پستہ سو گرام مغز بادام سو گرام مصری تین سو گرام اس طوام چیزوں کو آپ آرڈر کی صورت میں بنا لیں تو ایک سال سے لے کر دو سال کا جو بچہ ہے اس کے لیے آدھا ٹی سپون آپ کھلائیں اور اس کے بعد سے دودھ پلا دیں اور تین سال سے پانچ سال کا جو بچہ ہے اس کو ایک ٹی سپون دودھ کے ساتھ صبح شام دیں اور بالک جو ہیں اور جو بڑے مرد اور اتخابہ دیتوں حضرات ہیں وہ ایک ٹیبل سپون دودھ کے ساتھ استعمال کریں صبح اور شام اس میں کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اختیار کرنے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے مثلا دن کے وقت سونا اور پیٹ کے بل سونا اس سے بچا جائے کھانے کے فوراں بعد نہ سویا جائے ترس چیزوں سے دودھ سے تھٹے پانی سے ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے اور نہ ہی تھنڈے پانی سے نہایا جائے اور تھنڈی ہوا میں بھی سر کو کھلا نہ رکھا جائے اور ان چیزوں سے بھی پرہیز کیا جائے جیسا کہ آلو ہے عربی، بھنڈی، دال ماش، آئس کریم، اور سموسے پکوڑے اور ترس چٹنیاں وغیرہ ان چیزوں سے بچا جائے اور برف کا تھنڈا یخ پانی اس سے بھی پرہیز کیا جائے جس چیز سے الرجی ہو اس سے بھی بچا جائے کولڈ ڈرینگ سے استعمال نہ کیا جائیں بچوں کو تھنڈے پانی سے نانا نہلایا جائے اگر ان کو نہلانا بھی ہے تو پانی کو تھوڑا سا گرم کر لیا جائے اور شام سے پہلے پہلے ان کو نہلا دیا جائے رات کو یا بے ٹیم اس کو نہ نہلایا جائے رات کو تیز پنکھا چلا کر نہ سویا جائے موسم کے مطابق آپ چادر، لہاب یا کمبل وغیرہ گھوڑ لیں تو یہ بہتر ہے دن رات میں جو آپ کھانا کھائیں دوپہر کے ٹائم یا شام یا رات کے تو اس میں کچھا پیاس اچار وغیرہ استعمال بنکل نہ کریں اور نظرہ زکام میں ابتداء جب ہوتی ہے جب نظرہ زکام شروع ہوتا ہے تو کچھ احتیاطی ضروری باتیں ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں یعنی کہ جب نظرہ زکام ابتداء میں ہو اس کی رتوبت پانی کی طرح ناک یا گلے میں گرتی ہو جلن یا خراش ابھی نہ پیدا ہوئی ہو اس میں جسم ٹوٹتا ہے تو دو تین دن سیرف اس کو پینا ڈال ہی استعمال کرائے جائے ہیں صبح شام تو یہ بہتر ہے اور بچوں کو سیرف استعمال کرائے جائے ہیں اور کھانے کے لیے سوئیاں چائے سے دی جائیں بچوں کو دودھ ہلکی پتی لگا کر دے دیا جائے یہ جو شاندہ جو میں آپ کو آپ کو نوٹ کروارا ہوں تو یہ بہت مفید ہے یہ آپ پھر نوٹ کر لیں لسوڑیاں پچاس گرام بڑی علائچی بیس گرام دارچینی تیس گرام بہی دانا پچاس گرام چھوٹی علائچی دس گرام پودینہ خوشک تیس گرام ان تمام چیزوں کو آپ ایسا کریں کہ تھوڑا سا کوٹ لیں یعنی کہ مکمل پودر بھی نہ ہو درمیانہ سب بن جائے اس کو کہتے ہیں جو کوب کرنا تو ان تمام عدویہ کو آپ جو کوب کر لیں اور کسی ششی میں ڈال کے رکھ لیں تو ڈیڑھ کپ پانی میں آپ دو گرام یہ پودر ڈالیں اور اس کو آپ کچھ دیر پانی کو ابالیں اور اس کے بعد اس میں زیکے کے مطابق آپ میٹھا ڈال لیں اور یہ جوشاندہ استعمال کریں جو لوگ اس کو چائے کے طور پر استعمال کرنا چاہیں تو وہ اسی جوشاندہ کے اندر دودھ ڈال لیں اور وہ گرم گرم پی لیں موزد سامین ابھی جو پچھلی میں نے آپ کو بتایا ہے آسابی طاقت کا نسخہ اور اس کے ساتھ یہ جو جوشاندہ بھی آپ کو نوٹ کروایا ہے یہ دونوں چیزیں آپ سات دن تک مسلسل استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور نسخہ بھی بتاتا ہوں جو کہ نزل زکام کی جتنی بھی اقسام ہیں ان سب میں وہ مفید ثابت ہوتا ہے اس میں اگر بخار ہو جائے وہ بخار کو بھی کنٹرول کرتا ہے جس میں جو درد ہوتا ہے وہ اسے بھی کنٹرول کرتا ہے اگر کھانسی ساتھ ہو اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے تو یہ بہت اچھا نسخہ ہے یہ آپ نوٹ فرمالیں اس میں ریونچینی بیس گرام سونڈ بیس گرام تخم دطورہ سیاہ دس گرام گوند کیکر خالص یہ خالص لینی ہے بعض قاتل یہ دو نمبر بھی آتی ہے لیکن آپ کسی اچھے پنساری سے کہیں کہ بھئی ہمیں خالص گوند کیکر چاہیے تو اس میں جب تک خالص اجزاء نہیں ہوں گے تو نسخہ فائدہ نہیں کرے گا تو اس لیے خالص گوند کیکر آپ نے لینی ہے وہ دس گرام لینی ہے ان تمام چیزوں کا آپ آرڈر بنا لیں چاہے تو اس میں تھوڑا سا شہر ڈال کے اس کو ہاتھوں سے ہی گولیاں بنا لیں چنے کے برابر اگر نہ بھی بنا سکے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو ویسے ہی دو چنے کے برابر اس کی مقدار لے لیں اور یہ تازہ پانی کے ساتھ دن میں تین دفعہ استعمال کریں صبح د پہر شام استعمال کریں اور یہ نسخہ اور پچھلے دو نسخے جشاندے والا اور صحابی طاقت والا یہ استعمال کریں ساتھ آٹھ دن انشاءاللہ تعالی نزلہ زکام سے پیدا ہونے والی جتنی بھی ایسی بیماریاں ہیں ان سے آپ بج جائیں گے محفوظ ہو جائیں گے اپنے بچوں کو محفوظ کریں خود محفوظ ہوں نزلہ زکام یہ وبائی بھی ہوتا ہے وبا کی صورت میں جب یہ آتا ہے تو یہ بہت تباہی پھیلاتا ہے تو اس لئے کوشش کرنی چاہیے کہ جب کوئی علامت پیدا ہو اس کا مناسب وقت پر ہی تدارک کیا جائے امید ہے انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی معلوماتی ہوگی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے لئے آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ